بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ملک گیری کی سربراہی حکمانی ایک الگ چیز ہے یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم اللہ تبارک و تعالی نے حضر یوسف علیہ السلام کو جب ملک گیری دینی تھی تو وزیر آزم کے گھر میں تربیت ہوئی ہے وزیر آزم کے گھر کے اندر انہوں نے چالیس سال گزارے ہیں وزیر آزم کے گھر کے اندر انہوں نے یہ اقتدار کی اور یہ بادشاہت کی اثرار رموز وان سیکھے ہیں اس کے بعد وہ تخت شائع پر بیٹھے ہیں جب تخت شائع پر بیٹھے ہیں تو ان کا بڑا باپ جو پ سامنے آگیا ان کے سارے بھائی آگئے ان کی ماں آگئی اور وہ تخت اٹھنے لگے تو اللہ تعالی جبریل کو بیجے اس کو کہ بیٹھا رہے یہ وقت کا بادشاہ ہے اس کو بادشاہوں کی طرح بیٹھا رہے چاہیے بھلے اس کا باپ ہے ارسپیکٹیبل ہے لیکن ان کو اس کے سامنے تعظیمی سجدہ پہلے کرنے دے لہذا خود باپ نے جو پیغمبر تھا تعظیمی سجدہ کیا جو بادشاہوں کے اصول و قواعد ہیں وہ پورے جب آداب بجا لائے اس کے بعد اللہ نے اجازہ د کہ اب جو اپنے باپ کو لاکر تخت پر بٹھاؤ اس کو کہتے ہیں ملک گیری اب عمران خان صاحب تو ہر جگہ پر یہ امن سلام تھی اس کو امن نہیں امن کا حیزہ کہتے ہیں حضرت حقیم اللہ تعالی رحمت اللہ رہے کے بعد یہ امن نہیں ہے یہ امن کا حیزہ ہے امن کا حیزہ جب ہو جائے وہ امن نہیں رہتا وہ تو بزلی اور جبن بن جاتا ہے لہذا عمران خان صاحب زردہ خال میری ہے ان کو ملک گیری کے اصول پڑھنے کی ضرورت ہے جب تک ملک گیری سٹڈی نہیں کریں گے جب تک بادشاہ ہوتی کیا ہے بادشاہ بن کے کس طرح ڈسین لیے جاتے ہیں کس طرح قوموں کے ساتھ جو گفتگوی کی جاتی ہے اس وقت تک وہ اس میدان کے اندر ناکام رہیں گے اور لہذا ان کی باڈی لینگوچ آپ مجھ سے زیادہ میڈیا دیکھتے ہیں ان کی باڈی لینگوچ آپ دیکھ لیں پہلی تقریر اس کے بعد دوسری تقریر جب پائلٹ کے حوالے سے بات آئی تھی ان کی باڈی لینگوچ کے اوپر انڈیا میڈیا پر گفتگوی کہ دیکھو باڈی لینگوچ اس پر خوف ہے باڈی لینگوچ پر دہشت ہے باڈی لینگوچ کے اندر جو ہے وہ پریشر ہے تو عمران صاحب آپ کو اپنی باڈی لینگوچ بھی ایسی بنانی پڑے گی جیسے بادشاہ وقت بول رہا ہے وقت کا حکمران بول رہا ہے آپ باڈی لینگوچ سے بھی بس اوقات مار کھاتے ہیں اس سے میرے درخواست یہ ہے کہ وہ ان کو ملک گیری کو اصول جب تک نہیں پڑیں گے تو آپ پاکستان کو صحیح سمت میں لے جانے میں ناکام رہیں گے موسیقی